بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے مگر کلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے برے سگیر کے لوگوں کی سب سے بڑی اعجاد منجی ہے جس پر لیٹ کر وہ امریکہ، برطانیہ، یورپ اور دوسرے ترکی آفتہ اقوام کو گالیاں دیتے ہیں سرکاری ادارے کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے ہمیشہ کمزور کا ساتھ دیتی ہے نواز، زرداری ملہ جیسے کمزور لوگوں کو انہوں نے طاقت بکشی ورنہ یہ بھی آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہوتے تنخواہ بھی مہنگائی جیسی ہونی چاہیے روز صبح اٹھو تو پتا چلے بڑھ گئی عرب میں ایک بیوی رکھنے والے کو غریب اور یہاں ایک بیوی رکھنے والے کو شریف کہا جاتا ہے اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے دودھ والے نے دودھ میں پانی ملانے کے بعد بچا ہوا پانی بیٹھ کر پی لیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگا بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے پولیس اور گائل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں دونوں ہی کھا پی کر چھوڑ دیتے ہیں والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی سردی تو ایسے غائب ہو گئی جیسے خون کی بوتل مانگنے پر ہسپتال سے رشتے دار غائب ہو جاتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ موٹیویٹ وہی انسان کرتا ہے جس کی اپنی زندگی کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے جہاں سائنس دم توڑ جاتی ہے اس سے چند کلو میٹر آگے ہم پاکستانی رہتے ہیں سنا ہے پچھلے دور کے لوگ بھی کچھ کم نہیں تھے انٹینا سیٹ کرتے کرتے پڑوسن سیٹ کر لیتے تھے پاکستان میں اس وقت موٹر سائیکل چلانا اور فارمی مرگی کا گوشت کھانا عیاشی کے زمرے میں آتا ہے پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو لوگوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے محبت ہمیشہ یک طرفہ ہونی چاہیے دو طرفہ ہو تو شادی کا خطرہ رہتا ہے دشمن کے ساتھ صلاح کر لو مگر دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں سے کبھی صلاح نہ کرو کیونکہ دشمن کا عمل واقع اشتعال کا نتیجہ ہوتا ہے مگر دشمن کا ساتھ دینے والے کا عمل باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتا ہے شیطان گناہ کی نیت سے ریلیشنشپ کرواتا ہے اور لڑکے اپنی بندی کے کہنے پر نماز پر رہے ہوتے ہیں شیطان کنفیوز الادین کے چراغ اور عورت کے میک اپ میں ایک بات مشترکہ ہے دونوں کو رگڑو نیچے سے جن ہی نکلتا ہے بارش کے دنوں میں قبرستان کا چکر لگایا کرو وہاں ایسے لوگ دفن ہیں جو ذرا سی بجلی چمکتے ہی ہمیں اپنے سینوں سے لگا لیتے تھے موسیقی